موسیقی آل انڈیا تنظیم انصاف و اومانیٹی ڈاکٹر اسوسیشن ناندر کی جانب سے شہر کے گاڑی پورا بڑی درگاہ کے خریب منقید کوویڈ نانٹی سے متعلق شور بیداری و طبی تشخیص کا یہ نوہ پروگام تھا جس میں آل انڈیا تنظیم انصاف و اومانیٹی ڈاکٹر اسوسیشن ناندر کے ذمہ داران نے گاڑی پورا علاقے میں دور ٹو دور پہنچ کر لوگوں سے ملاقات کی اور کوئیڈ نانٹی سے متعلق پھیلے ہوئے غلط فائمیاں کو دور کرنے کی کوشش کی اسی طرح عبدالبشیر ماجید نے عوام الناس سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ افراد جو کرونا مرض میں پازیٹوی پائے گئے اور مکمل طور پر صحت مند ہو کر واپس اپنے گھر کو لوٹ آئے انہیں چاہیے کہ وہ اپنا پلازمہ کا عطیہ کرے تاکہ وہ افراد جو بیمار ہیں وہ صحت مند ہو سکے اس موقع پر آل انڈیا تنظیم انصاف اور مائنیٹری ڈاکٹر اسوسیشن ناندر کے ذمہ داران نے پچاس سال سے زائد عمر کے افراد خواتین کی تھرمر سکیننگ کے ذریعے سے بخار کی دلجی حرارات اور آکسیجن کی تشخیص کی اس موقع پر آل انڈیا تنظیم انصاف کے ذلہ صدر آل انڈیا تنظیم انصاف اور مائنیٹری ڈاکٹر اسوسیشن کی جانب سے آج یہ ہمارا نوہ کیمپین ہے اور آج کا یہ نوہ کیمپین گاڑی پورا بڑی درگا کے ایرے میں ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی کیمپین تو یہاں کے جو لوگوں کے تاثرات ہیں جس تاریخے سے ہم نے سوچا تھا ویسا مجھے تو نہیں لگا اچھے سے یہاں پر کے لوگ جو کوپریٹ کیے اپنے سکریننگ اور اکسیجن سیچوریشن آرام سے چیک کروائے یہاں کے جس تاریخے سے ہمارا ہر جگہ کا کیمپین ہوتا ہے آج اسی تاریخے سے یہاں پر بھی کیمپین ہوا ہے اور دوسری جو بات ہے پلازمہ تیرپی اپنے پاس جناندر میں سٹارٹ ہوئے پچھلے ہمارے جو کلیکٹر صاحب سے جس ملاقات میں انہوں نے ہمارے ایک پروگرام میں انہوں نے جس تاریخے سے ہم کو جو ذمہ داری دی تو میں ناندر کے پویڈ کے جو پیشنٹ جو پوزیٹیو تھے اب نیگیٹی ہو چکے ہیں اور ان کو چھپیس دن ہو چکے ہیں ایسے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پلازمہ اگر وہ ڈونیٹ کرے تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے انڈونیشن کی وجہ سے کسی کی جان بس سکتی ہے اور جو ایڈمیسٹریشن کی طرف سے آگے دانے کی تو ہم وہ ذمہ داری کو پور کرنے میں پوری تاریخ سے تیار ہیں ہماری ٹیمیں جو ہے بن رہی ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے الگ ٹیموں کی تشکیل دیئے اور وہ کام بھی ہمارا ایک دو سے تین دن میں سٹارٹ ہو جائے گا آج بہتاریخ دو تاریخ کو آل انڈیا تنظیم انصاف کی جانیت سے گاڑیپورا بڑی درگا میں یہ کوویڈ نائنٹین کے چیک اپ کا پورگرام رکھا گیا تھا اور یہ جو کوویڈ آل انڈیا تنظیم ان جماعت کی جو لوگ ہیں سبھی نانڈر میں ہر محلے میں جا کے چیک اپ کر رہے ہیں تھرمل اس کے نیم اور فنگر کا جو اسو ٹیسٹ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا زبرستی نہیں کر رہے ہیں لوگا مطلب کچھ لوگا اپنے آئیسے ہیں ہی کی در رہے مطلب چیک اپ کو لوگا آ رہے کورونا ہو جا رہا دھاوہ کھانے میں دال دے رہے مطلب کچھ آؤٹ آلگ میسے جا رہے اس میں اور اپنے مطلب گاڑیپورا بڑی درگام تھوڑا سلام ایریا آتا اس کے ساب سے میں تھوڑا گاڑیپورے کا ہونے کے ناتے سے میں بھی یہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں یہ لوگوں کو کوپریٹ کر رہا ہوں اور ان کا ایسا کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے کہ یہ چیک اپ کرو وہ چیک اپ کرو اور جو بھی لوگ آ رہے چیک اپ کر رہے تھوڑا رسپونس بھی اچھا مل رہا تھوڑا مینس پلس رسپونس میں ہوتے رہتا ہر ایریا میں جھوڑا کہ گاڑیپورے کی بات نہیں ہے لیکن اچھا یہاں پہ کوپریٹ مل رہا ہے سب آل انڈیا تنظیم انساف اور ڈاکٹر رسوشن کی جانب سے شہرے ڈاندر میں کچھلے کئی دینوں سے کوویڈ نائنٹی کا ویننس کیمپ رکھا گیا ہے اسی طرح سے آج گاڑیپورا میں ہمارا نوگوہ کیمپ ہے اور ہمارے ساتھ ہماری بہنیں تنظیم انساف کی جانب سے گھر گھر جا کر کوویڈ نائنٹی کے بارے میں معلومات پرام کر رہی ہے جن لوگوں کے دلوں میں غلط پہیمی ہے ان کی غلط پہیمیاں دور کری اور ان کا بڑی ٹیمپریچر اور آکسیجن چیک کرنے کا کام آل انڈیا تنظیم انساف کی جانب سے کیا جا آل انڈیا تنظیم انساف اور مینورٹی ڈاکٹر اسوشیشن کی جانب سے ہمارا یہ نووہ کیمپ تھا جو بڑی درگا گاری پورا میں رکھا گیا جس میں آبی تک ہم نے جتنے ایریا میں چیک اپ کیے تھے ویسے یہاں کے لوگوں کا بھی رسپانس ہمیں ملا ہے کچھ لوگ تھے لیکن الحمدللہ ہمارے سمجھانے پر وہ سمجھ گئے اور یہاں کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے جس نے ہماری بہت مدد کی اور ہماری گرلز ٹیم بھی انہیں سمجھانے میں کامیاب رہی انشاءاللہ ہمارا یہ کیمپ آگے ایسے ہی کام کرتا رہے گا الحمدللہ آل انڈیا تنظیم انساب ڈاکٹر مینورٹی اسوشیشن کی طرف سے ہم نے ایک کرونا اویرنس کیمپ سٹارٹ کیے الحمدللہ آج کا نووہ کیمپ ہمارا گاڑی پورا بڑی درگا میں اور انشاءاللہ بہت کامیاب ہوا لوگوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیے اور کچھ لوگ اعتراض بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ ہم آگے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ